اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں محبشت بستم مباشر صاحب آج آپ کے چہرے پر بڑی کوئی رونکسی ہے بڑے خوش لکھ رہے ہیں آپ پہلے از اس کی وجہ بتا دیں پھر آگے بات کریں گے بڑا میرے لئے بڑا اچھا دن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی خبر دی ہے کہ ایک میرے اوپر کیس تھا جو کئی سال چلا نو سال اور اسلامباد کی ایک لور کورٹ نے مجھے اس میں دو سال سزا بھی سنا دی تھی اور بڑا میڈیا پہ اس کی تشیر ہوئی تھی تو میں نے اس کے خلاف اپیل کی تھی ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج مجھے اسلامباد ہائی کورٹ کا ہونروریول ہائی کورٹ کا فیصلہ مل ہے جس میں انہوں نے میری اپیل کو بدھول کیا ہے اور وہ جو سیشن کورٹ کا ڈیسیشن تو اس کو ٹوٹلی اڑا دیا کہ وہ غلط تھا تو ٹھیک ہے نو سال تو لگ گئے ہیں اور بہت کچھ لگا لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرک روح کیا ہی اس کی میربانی ہے اور مجھے خبر آج کے دن ملی ہے تو میرے لیے آپ سمجھیں ڈبل اید ہے یہ ہے سر یہ تو واقعی بہت بڑی ہوئی ہے وہ ہمارے ایک دوست ہیں آجی اقبال صاحب اے آر وائی چینل کے جو ہے نا مالک وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ جی اللہ میربان تو گدہ پلوان سر کاکر صاحب ہیں وہ نیو یورک جانے سے پہلے پیرس رکے صرف اس لیے کہ انہوں نے آفل ٹاور کے ٹاپ پر کھانا کھانا تھا غیر جس کا بلتو سرکار نے دیا سر عوام کی پیسوں کا اس طرح سے استعمال کرنا کیا یہ صحیح ہے یاری جب خبر آئی تھی تو مجھے یقین نہیں ہوا تھا اس کا کئی صافیوں نے اس کو پر ٹویٹ کی تھی کچھ نے اس کو منشن کیا تھا اپنے پروگرام زگرہ میں وی لاغز میں اس کے بعد اب میرے خیال ہے کاکر صاحب نے خود اطراف کر لیا ہے کہ وہاں پہ گئے تھے کھانا کھانے تو مجھے دکھ ہوا ہے اس بات کا کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ عوام قربانیاں دے اور عوام کو بلی کا بکرا بنانا ہے لیکن ان کی جنہی ایشیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ جاتے ہوئے جہاز کو اڈر لے جائیں کیونکہ بیوی بچوں نے آئی فلٹ آر کے ٹاپ پہ کھانا کھانا تھا وہ کھائش ہے اور پھر اس کے پیسے بھی ایمبسی دے یعنی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے جائیں تو یہ بھی تو توشہ کھانا ہی ہے نا ایک قسم کا یہ بھی تو کرپشن ہی ہے اور بے انتہا کرپشن ہے اگر کسی کو سمجھ آجائے تو ٹائم کی پیسے کی تعلقات کی اپنے پاورز کی سب کا بیجہ استعمال ہے تو اگر کاکڑ کو شرم نہیں آتی شاید اس ملک میں کسی اور ادارے کو شرم آجائے میں یہی کہہ سکتا ہوں پھر عوام سے کہنا قربانیاں دے تو عوام ان کو بدوائیں دے سکتی ہے اور کچھ نہیں دے سکتی ہے سر جی آئی ٹی نے نو مئی کیسز میں خان صاحب سمیت نو سو افراد کا شعلان جمع کرا دیا اور دلچسپات یہ ہے کہ دو سو دس جو وعدہ محفت گوائیں وہ خان صاحب کے خلاف بن چکے ہیں تو سر اس کیس میں خان صاحب کا کیا فیچر ہے اس میں کوئی فیچر نہیں ہے اس کیس میں کم از کم بھی ہوگی تو پنرہ سال قید ہوگی اور یہ شکر ہے اس دن وہاں پہ کوئی مرا نہیں تھا ونہ پھر یہ سزائے موت ہوتی اور نو مئی کے جو ملزمان ہے جو عدالت میں آپ اس دخواستہ جمع کرایا گیا اس میں یہ ملزمان پر تشدد اعتجاج کے اور ریاست کے خلاف توڑ پوڑ کے اور سازش کے شریک پائے گئے ہیں اور اس میں خود چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی تقریر ہے دیگر لوگوں کی تقاریر ہیں ان کے ثبوت ہیں ان کے فرے آڈیوز ہیں سب کچھ ہے جو لیک ہوا کہ کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر فوجی تنصیبات پہ حملوں کی کس طرح سے پلاننگ کی گئی تھی پہلے ان کو ریکی کروائی گئی تھی لوگوں کو دہشتگردوں کو کہ یہ یہ جگہیں یہ یہ ٹارگٹس ہیں ان کو اڑھانے کے لیے یہ یہ کرنا ہے اور صرف اسکریٹ آور کیس جو ہے لہور میں اس میں پیسٹ لوگ جو ہیں وہ نامزد ہوئے ہیں اور پچپن گواہ تقریباً اس میں شامل بھی ہیں جو آئی ہیں اور جب دو سو کے قریب بادہ ماہ گواہ بنے تو پھر کیس تو اپن ان چھٹ ہے نا پھر اور کیا رہ گیا بیچ میں سر افسار علم صاحب کہتے ہیں کہ جنرل فیض میری طرح سپریم پورٹ آئیں اور ازا کرانا طور پر اپنے کی ایک حساب دیں سر آپ کو لگتا ہے وہ ایسا کریں گے کبھی دیکھیں افسار علم نے یہ پہلی دفعہ تو بات کی نہیں ہے افسار علم تو یہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں اور میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے کی تھی تو اس وقت شاہد جنرل فیض حاضر سروس تھے تو یعنی وہ جواب بھی دے سکتے تھے انہوں نے نہیں دیا اور افسار علم جو ہیں وہ چیئرمن پیمرا رہے ہیں اور ان کو اس طرح کی غلط باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس تو یہ میں تو ان کی بات صحیح مانتا ہوں ان کا الزام بھی صحیح مانتا ہوں اور جہاں تک ان کا خیال ہے آپ کا سوال ہے کہ جنرل فیض آ کے ایسا کریں گے کی نہیں کریں گے جنرل فیض میں کوئی کردار ہے کوئی کریکٹر ہے جنرل فیض میں کوئی نسلی خون ہے کہ وہ جوش مرے گا بلکل بھی نسلی اخلاقی جرت ہے ہی نہیں اس میں کسی قسم کی جرت نہیں ہے تو اخلاقیات سے تو آرہی ہے وہ شخص ایک گھٹیا اور یعنی بدترین قسم کی مثال ہے انسانی انسان ہونے کی وہ آپ کے خیال ہے کہ وہ آئے گا اور سامنا کرے گا وہ نہ افسار کا سامنا کر سکتا ہے نہ ان مقدمات کا سامنا کر سکتا ہے سر سننے میں آرہا ہے کہ آج چیف جسٹس فائل زیزہ صاحب نے ایٹرنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل اور نیب پرسٹیپیوٹرز جنرل سے ملاقات کی ان کی سرزنش کی ہے کہ نیب کے جو کیسز ہیں وہ منتقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ نیب کو سیدھا کر پائیں گے لیکن نیب کو سیدھا کرنا یا نیب کو سیدھے راستے پر لگانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لئے ویلپ چاہیے اور سکل چاہیے یعنی میری ویل ہے کہ لہور میں ٹریفک صحیح ہو جائے لیکن کیا میرے پاس وہ سکل سیٹ ہے یا پاور ہے نہیں ہے تو میں صرف کائش کا ہی اظہار کر سکتا ہوں لیکن چیف جسٹس اور پاکستان جو ہیں جہاں آگر ان کا ویلپ آ رہا ہے تو ان کے پاس بیسے بھی پاور ہیں ہر طرح کا فیصلہ ایمپلیمنٹ کروانے کا تو اگر وہ چاہیں گے تو نیپ بلکل سیٹھی ہو جائے گی اب وہ جو بھی نیپ کے اندر آپ سمجھیں سکم ہے یا نیپ کے قانون کے اندر وہ فائزیسہ صاحب جو ہے کم از کم اس کے میکینکس تو صحیح کر سکتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے اس کو اس طرح سے کرنا اس طرح سے نہیں کرنا نوے دن کرمانڈ ہونے چاہیے تیس دن کونہ چاہیے یہ تو چیزیں سیدھی پدری کروا سکتے ہیں I don't see a problem with that لیکن انہوں نے بات کی تھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ نیپ کے افسران جو ہیں وہ بغیر تیاری کے اپیئر ہوتے ہیں which is a serious slap on the face of نیپ جو اتنی بنتی ہے پردان بنتی ہے لوگوں کی دیئے میں تو سمجھتا ہوں کہ نیپ کے افسران جو ہیں خود بہت کرپٹ ہیں میں تو یہ بلیو کرتا ہوں میری طرح پاکستان ہیں بہت لوگ اس بات کو یہ بلیو کرتے ہیں تو اللہ کرلے کہ چیف جسس کچھ کر لیں ان کے بارے میں سر آج ہمارے ملک میں دو بڑے افسوسناک حادثے ہوئے مستون میں خود کچھ دھماکا ہوا جس کے نتیجے میں تریپن افراج آم حق ہوئے سو سے زائد زخنی ہوئے اس کے علاوہ ہنرو میں بھی مسجد میں دھماکا ہوا سر عید ملاد النبی تھی آج مطلب اس دن پر ایسی موقعوں پر کون ہیں لوگ جس طرح کیتا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو وہ پاکستان کے دشمن نہیں ہے وہ اسلام کے دشمن ہے اور ہمیں پتا ہے کہ طریقہ طالبان پاکستان نے ایک کھلی جنگ ڈیکلیئر کیوئی ہے دوسرا ہمارے ایک ہمسایہ ملک ہیں وہ ان کو فنڈ کرنے میں اور ان کو استعمال کرنے میں پیش پیش ہیں عجید دیول کی بھی تھیوری سب کے سامنے ہے اس کی اوپن سٹیٹمنٹ سب کے سامنے ہے اور یہ آج دو تو یہ ہوئے ہیں اور تیسرا ایک بارڈر سے بھی انٹر ہونے کی کوشش کی ہے ٹی ٹی پی نے وہ بھی ان کو موتوڑ جواب ملے پاکستانی جوانوں کی طرف سے اور افسروں کی طرف سے تو ایک دن میں تین واقعات ہوئے ہیں ایکچولی تیسرا بھی رپورٹ ہو جائے گا جب تک یہ ویڈیو آن ائر ہوگا تو میں نمبرز میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ بڑے خوفناک واقعات ہیں اس میں شہید ہونے والے بھی اور زخمی ہونے والے بھی بہت تعداد ہے لیکن لیٹس ویٹ کے جو افیشل ہمیں تعداد ملتی ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو اچھا نہیں لگے گا بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا لیکن جو میں عمران کھان کو بہت تنقید کرتا تھا اور میں خود عمران کھان کو کہتا تھا کہ تم یہ مت کرو ٹی ٹی پی والوں کو سیٹل مت کرو یہاں پہ ان کو پھر ہم نشاندہی کیسے کریں گے ان کو پکڑیں گے کیسے یہ تو چلتے پھرتے سلیپر سیل بن جائیں گے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں تو وہی ہوا لاکہ آپ نے ان کو سیٹل کیا آپ نے ان کو ایکوپ کیا آپ نے ان کو پیسے دیئے آپ نے ان کو سہارا دیا وہ اب آپ کو کندہ دینے کو پھر رہے ہیں تو دیکھیں آپ بس ہمارے اپنے کیاوئے ہمارے اپنے اپنوں کے کرتوت ہیں وہ بھی ہمارے آ گیا نہیں ہے تو یہ یہ آج جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا ذمہ میں تو عمران کھان کے سر پر ڈالتا ہوں کسی اور کے سر پر نہیں سر لیکن کھان صاحب کی نیت تو صاف ہوگی آپ نیت کو چھوڑیں اپنا نیت صاف ہوگی اپنا یہ جو نہ وہ صاحب ہے نہ وہ کچھ ہے وہ معصوم آدمی نہیں ہے آپ کے لیے ہوگا میرے لیے نہیں ہے میں بڑا کلیر ہوں اس میں کہ یہ ڈھونگ والے ہیں سارے میں تو اس سیاستدانوں سے ہی تنگ ہوں ساروں سے چند ایک کے علاوہ ایکچولی سیاستدان اچھے بھی ہوتے ہیں مجھے اسی تو نہیں کہنی چاہی یہ بات ایک سویپنگ سریٹمنٹ لیکن ایک بڑی تعداد جن سے ہمارا پالا پڑتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈھونگ سزا لوگ ہیں اور دو نمبر لوگ ہیں ہر بات میں جھوٹ ہر بات میں جھوٹ کوئی معصوم نہیں ہے مجرم ہیں قاتل ہیں اور پاکستان کی ریاست پہ حملہ کرنے میں ملوث بھی ہے وہ کیس بھی چلے گا پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پرگرام کے لئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو گئے لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آقا کی جگہ ہمیں اجازت دیں اللہ لکھ بات